ڈسکشن جو ہے وہ قوالیٹیٹیو ریسرچ میں بہت امپورٹنٹ ہے جہاں آپ سگنیفیکنٹ فائنڈنگز تیریٹیکل انٹرپیٹیشن اور ان کا اپس میں ریلیشنشپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ تیریٹیکل پرسپیکٹیو جو ہم نے آرےڈی ڈسکس کیے جیسے ایکسچینج تیری ریشنل چوائز تھا یا سٹرکچر تھا یا انڈویجوال چوائز تھے تو یہاں پہ ہم نے انڈویجوال چوائز سارے کو ڈسکس کیا کہ یہ بیانڈ سٹرکچرلزم انڈویجوال چوائز ہے یعنی ایکسچینج میرے سسٹم بیانڈ دیٹ ہے اور ہاں ایٹ اس کے لیے ایک امرجن کرائیٹیریہ میڈ سیلیکشن ایک نیو کرائیٹیریہ میڈ سیلیکشن بیکاوز آف ایڈی کویسی ایڈی کویسی کا لیول کیا ہے کہ ایڈیوکیشن ہے ہیلتھ ہے سیم چوائز ہیں ساتھ میں جو ہے وہ فیزیکل اٹریکشن ہے یہ ساری چیز ہے اور پھر یہ جو ایکسچینج میریج سسٹم ہے دیٹ ہے اس بیانڈ دی آرڈی جو سسٹم ہے سٹرکچر اور اس سے طرح تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جس میں پرسن ایز ایکسچینج بیتوین دی ٹو فیملیز یہ انڈیویجول کی ایکسچینج ہے ریلیشنشپ کی ایکسچینج ہے یہ بیانڈ ہے میتھڈالوجیکل انڈیویجولیزم اور کلیکٹیویزم مثال کے طور پہ ویسٹ کے اندر جب تک کہ سپاؤسز سے نہیں پوچھا جاتا پوچھا کیا انہوں نے سپاؤسز نے خود سے شادی کرنا ہے یہاں تو سپاؤس جیہاں ایک اپینڈیکس کے طور پہ ہے آلدھو کہ وہ اندر سے کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے ایک لیمنٹیڈ ویے میں لیکن زیادہ تر تو یہاں اس کے لیے کلیکٹیویزم جہاں ضروری ہے وہاں انڈیویجول ایمنسپیشن کو انڈیویجولیزم بھی ضروری ہے جو کہ میں نے ایک اور پیپر میں اسی ایشیو کو ہائلائٹ کیا ایف یو آر انٹرسٹیڈ جس کو میں نے میتھرڈالوجیکل گریویٹیزم کا ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے دی کوالیڈیٹیو رپورٹ میں پبلش ہوا میتھرڈالوجیکل گریویٹیزم جس کو بیسیکلی اسی چیز کو میں نے ڈسکس کیا ہے یہ سیمبالک کلچر جو ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک قسم کا سیمبالک کے لیے کہ اگر آپ کوئی نقصان ہماری بیٹی کو پہنچائیں گے تو ہم بھی آپ کی بیٹی کو نقصان پہنچائیں گے تو سیمبالکل میسیج بہت ضروری ہے آپ ہمیں بڑے گفت دیں گے تو ہم بھی بھی مجبوراً بڑے گفت دینا پڑیں گے سو انڈ سو ایڈیویسی جہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں بھی ہیں اور سوسائٹل نومل یعنی نورمیٹیو سٹرکچر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور بڑی سٹرانگلی کر رہا ہے جو اوورال تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے اس میں کلچر سوشل سٹرکچر انڈ ایجنسی اس کا بڑا رول ہے کہ ایک طرف کلچر ہے اور دوسری طرف سوشل سٹرکچر ہے اور تیسری طرف انڈیویجول ہے ان تینوں کے درمیان میں آنگوئنگ ٹینشنز ہیں آنگوئنگ پراسس ہے آنگوئنگ انٹر پلے ہے کہ جو سٹرکچر جہاں پہ سٹرانگ ہوتا ہے تو وہ انڈیویجول کو اور کلچر کو سب آڈینیٹ رکھتا ہے کہیں پہ کلچر سٹرانگ ہو جاتا ہے تو وہ سوشل سٹرکچر کو اور انڈیویجول کو باؤنڈ رکھتا ہے کہیں کہیں تھوڑا تھوڑی اپرسیونٹی ہے انڈیویجول کے لیے کہ وہ اپنی ایجنسی کو انسرٹ کر سکے اپنا اپنے آپ کو شو کر سکے کہ نہیں میں بھی ہوں میرا بھی کوئی رول ہے کہ یہ جو سسٹم ہے کہیں کہیں یہ اپنی اپنی انٹریسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کہیں کہیں کلائیڈ جو ہے اس کی اپنے والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے جیسے کہ تارک کی کیس میں ہم نے ڈسکس کیا کہیں پہ اس کی اپنے ریلیٹیو سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کہیں پہ وہ تو وہ نئی چیزیں اس کی طرف اس کی منسپیشن ہے انڈیویجال 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 wanted to get rid of all this stuff but at the same time he or she is not available another system انڈیویجال کے لیے available نہیں ہے سیکنڈ انڈیویجال جسٹس اینڈ اٹانومی کانٹرا ڈیکٹ ویڈ ڈی ٹریڈیشنال آتھارٹی ٹریڈیشنال آتھارٹی سٹرانگ ہے سوشل سٹرکچر سٹرانگ ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ کس ایکٹر نے کیا کرنا ہے یعنی دادا دادی نانا نانی دو سالزار پانچ کی میں بات کر رہا ہوں تب یہ ڈیٹرمنٹ کرتے تھے کہ کس نے کہاں پہ شادی کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ انڈیویجال اپنی مرضی سے مو ڈھائے اور جا کے شادی کر لے باہر سے ایک لڑکی لے ہے ایسا ممکن نہیں ہے ایون یہ ہماری اربن ایریاز میں بھی آہا ایٹ یز ہیڈلی پاسیبل سٹیل انڈیویجال has to go through آم یوں نو سوشل سٹرکچرل ریجنٹس والدین سے بات کریں گے والدین جائیں گے جا کے لاب ارینج کا جسے ہم کہتے ہیں total love marriage وہ تو ابھی بھی یہ تو court marriage ہو سکتی ہے and that is the violation even urbanity میں urban areas of Pakistan it is still not much accepted although کہ اس طرح کی strong problem نہیں ہے جیسے کہ پاسٹ میں ہوتے تھیں لیکن ابھی بھی انڈیویجال کے لیے limited choice ہے even strong اور اس کے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ یہ یعنی والدین کہتی ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا رشتہ آپ کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے ہم experience نے آپ کو کیا پتا individual کو پوچھنے ہیں کہتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا آپ تو کل کل ابھی آئے ہیں ابھی آپ نے زندگی میں لانی کیا کیا ہے کہ جو آپ کو پتا ہو we are the you know authority ہمارے ہمیں پتا ہے ہم نے سوچ سمجھ کے زندگی گزاری ہے ہمیں اتنی زندگی سے گزر چکے ہیں ہمارے پاس lessons ہیں ہم lessons کو سامنے رکھتے ہیں اور کسی آتک ٹھیک بھی ہیں but at the same time they should have also open up with the choices of the individual کہ جہاں پہ individual کی بات کو ویٹے ہی دیا جائے نہ کہ پیسہ کو یا lust کو یا باقی چیزوں کو دیا جائے تیسرا argument یہ ہے کہ tension at the level of culture system social structure and agency erode the tradition وقت کے ساتھ ساتھ cultural system social structure and agency یہ tradition کو ہستہ ہستہ ختم کرے یعنی cultural system کو ختم کرتے ہیں tension جو ongoing conflicts ہیں بیٹا بیٹی کے conflict یا والدین کے ساتھ رشتے پہ conflict یا برادری کے اندر conflict یا ڈیفرنٹ جو ہیں یہ اروڈ کر رہی ہیں ان تریڈیشنل چیزوں کو لیکن it will take time to came on the up to the level کہ جہاں پہ ایڈوکیسی کا نیو جو criteria ہے وہ اپنی جگہ بنائے کہ یہ ایڈوکیٹ چیزیں ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا یہ ان ایڈوکیٹ چیزیں ہیں یہ ان ایڈوکیٹ رشتہ ہے اس اس وجہ سے ان ایڈوکیسی کا criteria بھی وقت کے ساتھ سا change اور ہے مثال کے طور پر just two three decades before دو تین ڈھائیاں پہلے یہ ہم بیس پچیس تیس سال پہلے کہ کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا انٹرن انلیس و انویسٹیگیشن نہ کر لیں کہ کیا یہ حلال کی کمائی اس لڑکے کی ہے یہ حرام کی کمائی ہے آج کل کوئی یہ نہیں دیکھتا آج کل کوئی دیکھتا ہے اس پاس گھڑی ہے بینک بیلنس ہے گھر ہے اگر ہے لش پش ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی اس سے کوئی غرض نہیں بھی چاک سمگلر بھی ہو تو یہ نیو نیو ویلیوز ہیں جو انکلکیٹ ہو رہی ہیں ہماری traditional system کے اندر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوکیسی کا جو criteria ہے وہ change ہو رہا ہے پہلے ایڈوکیسی یہ تھی کہ لڑکا اماندار ہو خاندانی ہو آہ مذہبی ہو آج وہ نہیں ہے وہ کہہ اب مذہبی ہوگا تو اس کو negative value یعنی negative criteria میں convert ہوگی اس کا مطلب traditional value system is going to be eroded with the new value system with the choice of the individuals and we have a new system for adequate social exchange